اسلام علیکم لیسنر این ویورز آج ہم بات کرتے ہیں انٹلیکٹویل ڈیوڈیوڈل ڈیس آڈر کو اسیس کس طرح کرنا ہے ہم نے پریویس ویڈیو میں بات کی تھی کہ کریٹیریا اے کے اس کے انٹلیکٹویل پنکشننگ میں بھی ڈیپیسٹ ہونی چاہیے اور اڈاپٹو سکل میں بھی ڈیپیسٹ ہونی چاہیے لیکن اس ڈیپیسٹ کو پھر ہم اسیس کس طرح کرتے ہیں اسیسomie کلیے ہم اسیسمنٹ ٹولز یوز کرتے ہیں انالیسیس کے لیے جو ہمارے پاس آج ہم يوز کرتے ہیں سلو lorsque انٹلیکٹ ایسٹ سلوہ سن انٹلیجنٹ ایسٹ اس کو سٹ بھی کہتے ہی یہ ان کا فورت لفتن ہے ابر یہ انس کا پورا نام ہے سلوہ سن انٹلیجنٹ ایسٹ یہ ہم کلائنٹ پہ کرتے ہیں کلائنٹ سے بھی کچھ پوچھتے ہیں اگر کلائنٹ کا سپیچ نہیں ہے تو پھر ہم ان کے ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو سلو سر انٹلیجن ٹیسٹ کے لیے ہم کیا کرتے سلو سر انٹلیجن ٹیسٹ کے لیے ہمارے پاس جو ان کے پروسیجر ہے تو پروسیجر میں ہب سے پہلے ہے تو ہم یہ کرتے کہ ہم ان کی ایج کرو نلوڑکل ایج نکالتے ہی کرو نلوڑکل ایج نکالنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتے ہم کس طرح کرو نلوڑکل نلیجن پر نلیج نکالتے ہی کرونale drug ihr ہم پہلے تسٹ کا جس دن پہ آپ نے تسٹ ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس کا year لکھتے ہے months لکھتے اور day لکھتے پھر اس klien کا date of birth کیا ہے وہ اس year کے نیچے years لکھتے months کے نیچے months لکھتے کے نیچے days لکھتے جو بھی age ان سے نکل آتے وہ ہمارا chronological age ہوتے اور اس کی chronological age پہ پھر ہم تسٹ ایمپلیمنٹ کرتے و singing test ایمپلیمنٹ کرتے besteda路 انچے اگر میرے klien کا age 15 years ہے تو میں کیا کروں گا کیونکہ وہ intellectual deficits کے ساتھ ہیں تو میں ان کو ایک سال پیچھے سے start کروں گا for example میں 14 یا 13 years سے start کروں گا آپ اپنے clients کے functioning کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کتنا ہے اگر وہ mild کے ساتھ ہے تو ایک سال کر لے اگر وہ moderate کے ساتھ ہے تو دو سال تک پیچھے سے start کر لے اگر وہ severe ہے تو آپ چار سال پیچھے سے start کر لے ٹھیک ہے نمبر دو آپ جب tire test start کرتے ہیں تو test میں یہاں پر مختلف questions ہیں question number 1 سے start ہوتے اور یہ difference colors کے ان کے difference domain میر کرتے تو آپ نے کیا کرنے تو آپ نے sit کو start کرنے کے لیے کہ میرا clients کا age آتا ہے 15 years تو میں ان کے manual پہ جاؤں گا جو booklet ہے جہاں پہ میں question پوچھوں گا تو آپ کے پاس اس booklet سے جب دیکھیں گے تو for example میرا client کا age 13 years وہ 75 number question سے start ہو رہا ہے وہ میں 75 number question سے start کروں گا میرے پاس دو قسم کے انصر آئے گے اگر وہ yes کرے تو one دوں گا اگر no کرے تو zero دوں گا میں نے کب تک جانا ہے آپ نے وہی question سے نیچے جانا ہے کب تک جب آپ کے ساتھ consecutive consecutive 10 zero نہ آجائے consecutive 10 zero آجائے تو آپ نے وہاں stop کرنا ہے پھر آپ نے پیچھے جانا ہے پیچھے جا کے آپ تب تک جاؤ گے جب آپ کے پاس consecutive 10 positive mean one نہ آجائے تو آپ پھر کیا کروں گے جہاں پہ post minus آیا ہے مطلب جہاں پہ post zero آیا ہے وہ آپ کا basal age ہوگا وہاں کا basal age آپ basal item numbers میں لکھ لیں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو basal item number ہے اس کے بعد ان کے نیچے جتنے بھی one one آ چکے ہیں وہ سارے کو plus کر کے اسی کو question past answer میں اس pregraph میں لکھ لینا اس میں ان کے ساتھ sum کر لینا اور ان کے sum کے base پہ آپ کیا کرو گے آپ کے پاس یہ جو آئے گی total score تو total score کے base پہ آپ نے پھر اس table پہ آ کے آپ نے اس table میں کیا کرنا ہے آپ نے اس table میں پہلے total score کرنا ہے لکھنا ہے chronological age لکھنا ہے اس کے ساتھ ra score لکھنا ہے جو total score آ چکا ہے پھر ان کا standard score لکھنا ہے اس کا standard score کیلئے ہم manual دیکھتے اور manual سے ہم ان کی score نکالتے کہ ان کا manual سے کیا score آتا ہے standard پھر ہم ان کے mean age equivalent نکالتے کہ میرا client اس test کے base پہ وہ کتنے age کا قابل ہے اس کا mental age کیا آ رہا ہے پھر جمپل وہ تو chronologically physically age اس کا 13 ہی عرض تھا لیکن mentally age ان کا کیا آ رہا ہے میں ان کے لئے کیا کروں گا وہ mentally age میں appendix b سے نکالوں گا sustained category لکھو آنگا percentile rank نکالوں گا اور ساتھ میں interpretive range نکالوں گا interpretive range مطلب کہ میرا client mild ہے moderate ہے وہ severe ہے وہ scoring وہ age equivalent age وہ percentile rank interpretive range میں کہا پھر فال کرتے ہیں وہ moderate میں فال کرتے ہیں severe میں فال کرتے ہیں یا moderate میں فال کرتے ہیں mild یا severe میں فال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے جو different sub categories اس میں vocabulary intelligence ہے ان کے ہم نے intelligence vocabulary کا دیکھنا ہے journal information کا دیکھنا ہے similarity and differences کا دیکھنا ہے comprehension کا دیکھنا ہے quantitative کا دیکھنا ہے auditory memory کا دیکھنا ہے یہ چیز سب test ہے جو intellectual functioning سے related ہے یہ ہم نے اس test میں دیکھنا ہے اور پھر ہم next page پہ جب جاتے تو ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ان کا ایک ایک category کے کیا score آیا ہے اور اسی ایک category کا کے پھر standard score کیا ہے اور اسی standard score پہ ہم پھر ان کی strengths and weaknesses نکالتے ہیں کہ جس domain میں سب سے زیادہ high score آیا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ domain اس client کا strength سے اور جس میں سب سے زیادہ کم score آیا ہے اس میں کہ اسی domain میں client بہت weak ہے تو جو psychologist ہوتے یا clinical psychologist یا child psychologist ہوتے یا teachers ہوتے پھر اسی کو recommend کرتے آپ اسی جو weakness اسی demand پہ کام کر کے ان کو strength کرے کہ client اپنے functioning کو normal کر لے تو آج ہمارے ویڈیو سالسلوس ان انٹیلیجنٹ تیسٹ پہ تھا جو ہم کرتے ہیں بچوں کو assist کرنے کے لیے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ ویسک آر بھی use کر سکتے آپ اس پی ایم بھی use کر سکتے آپ سی پی ایم بھی use کر سکتے وہ defend کرتے آپ کی client کی ایج پہ کے client کا ایج کیا آرہا ہے ایج پہ کیا کر سکتے ہو